لائقے سب احترام علمائی کرام اور بور دراز پشریف لائے میرے سنی جنتی خاندی بریلی بھائیوں السلام علی ورحمت اللہ وبرکتہ الحمدللہ الحمدللہ والطبیئ الرحمن بصولات والسلام علی رسول اللہ ورحمان وعلا آلہ وصحبه الذین هم کملتا الیمان وعلا من تبعاهم بإحسان خصوصا على امامنا الاعظم ابی حنیفة نعمار وعلا معجزة الرسول الیمان احمد رزا خان علیه الرحمة والرحال اللہ وبرکتہ قال اللہ انتبارك والطعال بالقرآن المجید والقرآن الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستبی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنہ هم الفائزون صدف اللہ العزیم ایئے مرا انتی ایئے بور احترام سے اپنی اور ساری کائنات کے برقزِ حقیدت جنابِ احمدِ مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ وبرکتہ وطعالہ علیہ وسلمہ کی بارگاہ میں حضیِ بور سلام پیش کریں اکوار آپ نے اشتہار میں عنوان دیکھا ہوں گا اصلاحِ حقائق کانفرنس جب کوئی چیز بگرتی ہے تو اس کے بنانے کو اصلاح ہے اس چیز کی وہ اصلاح کی جاتے ہیں آج کے دور میں اگر سب سے زیادہ کسی چیز کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ اہلِ سنت و جماعت کے لوگوں کے عقائق کو ہو رہا ہے اور ہم جس زمانے میں سانس لے رہے ہیں کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کتنے اور کتنے اٹھیں گے کہاں سے اٹھیں گے کیا کیا نام لے کر اٹھیں گے کیسی کیسی حیرت بنا کر اور کیا کیا دعوے کر کے اٹھیں گے تو اس پرفتن دور میں حالات کو دیکھتے ہوئے یہ احباب نے آج کے جلسے کا نام رکھا ہے اصلاحِ حقائق اُسن مناسبت سے میں نے پرانے مجید کی ایک آئیتی مبارکہ پڑھی جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے لَا يَسْتَبِحْ اَسْحَابُ الْنَارِ وَاَسْحَابُ الْجَنَّةِ آج پر چہانم والے اور جنت والے برابر نہیں تو سکتے اصحاب الجنتی ہموش پائیز ہوں اور جو اہلِ جنت ہیں وہ کامیاب ہیں کامران ہیں آج کے اس قرطے کا محول میں ہم لوگ تم ملیا کا جو فائننشل کیپٹل ہے پونٹیں اور پوری دنیا کے اندر آبادی کے لحاظ سے سیکنڈ نمبر بھی آنے والے شہر ممبئی میں رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کتنے فرقے ممبئی میں ہیں اس کا آدھا حصہ بھی آپ کو گاؤں سائٹ میں نہیں ملے گا وہاں بہت دیکھنے ملے گے آپ کو تو فیمس لوگ فرقے ہیں جو بندی اور وہاں بھی ہیں اور خال خال اہلِ تشریعوں آپ کو نظر آئے ہیں لیکن ممبئی میں تقریباً کتنے ہیں اور یہی سے وہ دنیا میں کئی جگہوں پر اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر فتن دور میں ہم نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو کل تک ہمارے ساتھ تھے ان کی نماز بھی ہم جیسی تھی معاملات بھی ہم جیسے تھے پھر یکا ہے کیا ہو گیا کیسی ہوا لگ گئی کس کی صحبت میں بیٹھنے لگے دماغ خراب ہو گیا اور الٹھی ہی چال چلنے نہیں ایسے کئی لوگ ہیں کوئی دیوبندی بن گیا ایا فرقہ نکلا ہے موالی کہنا زیادہ ضرور ستم لوگوں کو جو اپنے حق میں مولائی کو پسند کرتے ہیں حالانکہ وہ شخص مولائی ہونی نہیں سکتا ہے جو حضرت ابو بکر و عمر نے تورا کرے تو برہا ہے فرقہ یہ بھی نکلا ہوا ہے اور یہ فرقہ اس قدر خطرناک ہے کہ ان کے یہاں فرائض پر واجبات پر آمال پر قطعی ضرور میں اس کی ضرورتی نہیں ہے آپ نے اہلِ بیت کا دانت تھام لیا آپ کی جنت کنفرم ہے یقینی ہے تیہ ہے بروزِ محشت بغیر کسی تکلیف کا سامنا کیے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ڈائریکٹ ہے آپ کو جنت کا ٹکٹ مل جائے اب جب اتنی آسانیاں دی جائے اور اس قدر لوگوں کو جنت کا لالت دیا جائے تو آخر تو مقصد انسان کا یہی ہے کہ بھا جنت پر شنا جاؤنے بغیر محنت یہ صرف اہلِ بیت کا نام لینے سے اور صحابہ پر گھونکنے سے مل رہی ہے تو کیا ضدورت ہے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی زکاة دینے کی کعبت اللہ کا عج کرنے کی نوافل کا احتمام کرنے کی تذبیر و تحلیل کی کیا ضدورت ہے صرف صحابہ اکرام پر گھونکی ہے اہلِ بیتِ پاک کا نام لیجئے اور اپنا جو بھولیاں ہے اس کو بگاہ لیجئے مخالف شہیت بنائیے جنت کنفرم ہے ایسے کئی فرقے پیدا ہوں کتنوں کا ذکر کروں میں آپ اور مجھے تو لگتا ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں ہر شخص خود ایک فرقہ ہوں کسی کی سوچ کسی کے سوچ سے مل نہیں کھا رہتی ہے امام صاحب ہیں تیس سال سے امام اتنے قرآن آدمی ہے اور آج پتہ پتی کا شوربہ ان کے موقف سے اُڑھ رہا ان کے بزاج سے اُڑھ رہا ان کی تعلیمات سے اُڑھ رہا اس کو تحقیق کا کیڑا کرتا ہوں اور وہ سمجھ رہا ہے کہ جو میرا ناقص مطالعہ ہے اسی سے میں جو ہے انشیف کہے کے لاغوں کا امام مخالی آگے ہیں کہ میں آگے ہوں اور اس طرح کی جو پوکراتی ہوتی ہے اس کو میں پوکراتی سے تعبیر کرتا ہوں یہ بیڑا دھر کردے عزیز آنے گرامی وقت ایک فرقہ اور بھی ہے اور وہ فرقہ تمام فرقوں کا مازون مرقب ہے مکسچر جس کو کہتے ہیں تمام فرقوں کو آپ مکسچر میں ڈالیں گے تو اس کا جو مکسچر بنتا ہے وہ بھی ایک فرقہ ہے وہ اپنے لئے کسی فرقے کا نام پسند نہیں کرتا ہے وہ قرآن سے دلیم دیتا وَعَتَسْقِمُ بِحَوِلَّاہِ جَمِيعُمْ وَلَا تَخَرْ يَقُونُ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ دو اور فرقوں میں بنبڑ دو تو ہم مسلمان ہیں وہ فرقائی دعویٰ کرتا ہے کہ نہ میں بریلی ہوں نہ آہلیں حدیث ہوں نہ دیو بندی ہوں حالانکہ وہ بھی کچھ نہ کچھ ہے لیکن وہ اپنے لئے کسی فرقے کا نام نہیں پسند کرتا ہے اور کہتا میں مسلمان ہوں اور میں تمام قلباتوں لوگوں کو ہاں سمجھتا ہوں صحیح سمجھتا ہوں ایسے مزاج کے لوگ ہمارے درمیان کی ہوں جن کو صرف کتنا مطلب ہے آزان ہو گئی آؤ نماز پڑھ لو اب آگے امام صاحب ہے یا لوگوں ٹھڑا ہو گئی اس نے کوئی مطلب نہیں ہے بس آ کر ورجش کرو نماز پڑھ لو بس فتہ ہمارے کوئی بھی مسجد ہو کوئی پڑھ نہیں پڑھ نماز پڑھنے سے مطلب ہے نماز بچے نہ بچے قبول ہو نہ ہو اس سے کوئی لیلہ دے رہا ہے تو یہ جو فرقہ ہے اسے ہم نام دیتے ہیں صلاح قلیت یعنی سائی بابا والا مزاج باب مسلمان اللہ اللہ باب رحم 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 جس کے ساتھ رہا ہو ایسا مزاج بن جائے یہ سلیر کلیت ان کا کوئی مرکز نہیں ہے ان کی کوئی ایک پروپر شخصیت نہیں ہے ایسی ذہنیت کے حامل لاپوں اپراد ہے اس پا اگر آپ نجسل پادری جو پاکستان کا ڈاکٹر ہے وہ بھی اس کو چلا رہا ہے علاہ آباد آپ چلے جائیں ایک پیر صاحب ہے اپونیا وہ بھی اس کو آگے باہر آئے حیر آباد آپ چلے جائیں دکھر سائیڑ تو وہاں پہ جامعہ نظامیہ نام کا ایک ادارہ ہے وہاں کے لوگ بھی اسے پرموٹ کر رہے ہیں اور بھی ایسے کئی طرح کے ادارے ہیں شخصیات ہیں خانقائیں ہیں لوگ ہیں جو اس کردے کو پرموٹ کرنے میں لگے پروپر ان کا کوئی مرکز نہیں ہے تو یہ جو کردہ ہیں یہ سب سے خطرمان ہے آپ اچھے خاصی تنچ سنی ہیں آپ لیکن جب یہ کینہ آپ کو لچ جائے گا کسی کو برا نہ کہو کسی کو برا نہ کہو سائے کلمہ دو مسربان ہے اور جس نے لا الہ الا اللہ کرا اس کے لئے جنت ہے آپ اس طرح جب حدیث سے استدلاع کرنے لگوں گے بغیر اس کے سیاق و سباب کو سمجھے ہوئے تو خدا کی قسم آپ خودے کلی ہو جاؤں گے تو وہاں سے آگے آپ کے قاتل ہونے میں کوئی دیر نہیں لگے آج کی اس نشیست میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے تو سب سے پہلے تو انہیں قرآن و حدیث کا گہرائی سے اور گیرائی سے مطالع کرنا چاہے ایک آیت پاکہ دوسری آیت کو چھوڑنا اللہ کی بعض آئموں کو پر ایمان لانا اور بعض سے کفر کرنا یہی تو ان لوگوں نے کیا تھا جو اپنے آپ کو اہلِ کتاب کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے مضمت بیان فرمائی ہے پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ ایک صحابی ہے بہت بڑے صحابی ہیں عبداللہ بن سلام یہودی مذہب مذہب کے اعتباد سے یہودی تھے اور بہت پڑے آلیت تھے تو وہ بارگاہی رسالت میں حاضر آئے کہا میں نے آپ کے کو سچا نبی پایا آپ کی علامات دیکھی آپ کے موجہزات بھی دیکھیں اور بہت ساری چیزیں آپ کے اندر دیکھی ہیں تو تورا کے اندر مذکور ہے تو آپ نبی یہ بردت ہیں میں ایک کلیمہ پڑ کر مشاقف با اسلام ہونا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط اور بڑی معمولی شرط ہے اتنی اسی شرط پر تو حضور کو ایگری ہو جانا چاہیے شرط کیا ہے کہ میں سنیچر کے دن ساڑھا ڈے کے دن اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤ کیونکہ یہودی مذہب میں ساڑھا ڈے کے دن دودھ یا گوشت کی ممانعیت تھے انہوں نے بڑی معمولی شرط رکھی اللہ کے نبی کو مانگ لینا چاہیے چونکہ ہمیں مسلمان بہت کم تھے تو یہ کتنا بڑا یہودیوں کا عالم آرہا اس کا دیکھا دیکھی بہت سے لبا سکتے تھے اللہ کے حبیب علیہ السلام سے ان کی بات ہی ہو رہی ہے کہ بھل بھلے سکرہ حضرت جبریل عمین علیہ السلام قرآن لے کر ناکہ ہو رہے ہیں اے ایمان رامی اسلام میں پورے پورے آجا اسلام میں کیسے آجا آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا یہ دو ناؤں میں پیر رکھنے والا مزاج نہیں چلے گا جب دونوں کے رخ مر جائے گے تو نقصان تمہارا ہے کٹو گے تم کٹو گے تم آنا ہے پورے پورے آجاؤ اللہ کو پابند بنا کے رسول اللہ کو پابند بنانے بنا کر اپنی شرطوں کے ساتھ ٹرنس اینڈ کنڈیشن کے ساتھ اسلام قبول کروں گے تو اسلام تو دوباری کوئی ضرور گا بہرحال آپ دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فرقہ بندی اسلام میں ہائی حالانکہ وہ بھی کسی نہ کسی فرقے سے بھلاون کرتے ہیں بہت جب آپ ان سے ڈیبیٹ کریں بحث کریں میرا تو روزانہ کا پاگہ پڑتا ہے ٹیلیپونک مناظرے بھی ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ کمنٹس کے ذریعے بھی میرے مناظرے ہوتے ہیں اور ایسے ہی بھٹکتے بھٹکتے میرے پاس روزانہ کئی لوگ اپنے دماغ کا علاج کرانے کے لیے مجھے میں چلے آتے ہیں اور الحمدللہ حفظی بھی گا تو آپ اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں نہیں میرا کوئی فرقہ نہیں میرا کوئی فرقہ نہیں ہم تو مسلمان ہیں اور فرقہ بنائیے سے منع کیا گیا ابے قلم اللہ زیخہ دماؤ فرقہ بنا ہوں گا ہم نے کہا فرقہ بنو ہم تو کہتے ہیں کہ جو زمانہ نبوت سے رسالت سے اہد صحابہ سے اہد تابعین تب تابعین اولیاء امت سے جو سلسلہ چغہ آ رہا ہے اسی کی قریباً کر رہا ہو اس سے کٹ کر اگر فرقوں میں مت بٹھو آپ سے تم کہلے ہو کہ فرقہ بندیہ ممنوع ہے فرقوں میں مت بٹھی ہے اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے تو ان لوگوں کو ذرا قرآن و حدیث کا گھرائی سے متعلق کرنا چاہئے جو اس بسم کی بگواز کرتے ہیں یہ حدیث پاس جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ پندرہ صحابہ سے مرہی ہے کتنے؟ صحابہ اور ایک روایت سننے ترمیزی میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جس کو امام ترمیزی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے اور مقاسد حسنہ میں امام زخانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کرنایا ہے امام خلوطی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کرنایا ہے اور سب سے بڑے عالم اس اسمائی رجال کے دور پر ظالم امام افو عبداللہ شمش الدین اززہب رحمہ اللہ نے سیر اعناب مبلغ اس حدیث کو صحیح کرنایا ہے حدیث کونسی ہیں؟ یہ حدیث پندرہ مختلف صحابہ سے بیوائے تھے الگ الگ الفاظ یہ ساتھ ہے مفہوم سبتائی ہے مفہوم سبتائی ہے لیکن بعض مربیات پر ضعاف کا حکم آیا ہے بعض پر موضوع کا لیکن جو حدیث میں آج کی نشیست میں خالے غناب و علماء کی موضوع کی میں سنا رہا ہوں یہ بلکل شعورہ آلے صحیح حدیث ہے ترمیزی کی حدیث ہے حضرت ابو حلیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہود ایک حدکر کے رقوں میں بڑھے تھے جن میں کے ستر جہنمی تھے ایک جنتی نصارہ سیونٹی دو سے قومیں بڑھے تھے جن میں کے سیونٹی ون جہنمی ہے اور ایک جنتی ہے ضرور ضرور نبی امت رہتر فرقوں میں بڑھے گی جن میں کے بہتر جہنمی ہو گئے ایک جنتی ہو گئے یہ مقام ہے صباح اللہ اللہ کے حدیب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کے حدیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہود یہ بہتر میں بڑھے جن میں کے ستر جہنمی نصارہ بہتر میں بڑھے جن میں کے ایک ہاتھ تک جہنمی اور میری امت ضرور دہا کر سرکوں میں بڑھے گی جن میں کے جن میں کے بہتر جہنمی ہو گے اور ایک جنتی ہو گا نصارہ بہتر جو کہتے ہیں کہ امت میں ذرکہ بندیاء مت کرو یہ بلائیوی مسئل کے لوگ فضوے کی طوبے لے کر ہر نے کو دانتے رہے ہیں کہ فلانا ایسا بھتیا فلانا سبے پلی ہو دیا فلانا انا پلی ہو دیا فلانا پلی ہو دیا فلانا پلی پلی ہو دیا یہ سب کو دام میں رہ دے ہیں یہ درقہ بندیاں مولیوں کے بلائے ہوئی ہے یہ درقہ بندیاں اسلام میں نہیں ہے اللہ کی حبید عاظم انبیاء کے ایمان اول انبیاء ازلل انبیاء ایمان الانبیاء آخر انبیاء نبی کے انبیاء احمد ایمان الانبیاء جناب احسانت معاف صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ضرور ضرور میری امت کے حق تک درقوں میں بٹے گی رب کعبہ کی قسم نئے ازام و یطان کی بلدرین چھوٹی پر کھڑے ہو کر اللہ کے مقدس کے دام میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم آسمان نیجے آ سکتا ہے زمین اوپر چاہ سکتی ہے چاندر صورت کی تندیلیں نیجے آ سکتی ہے ایسا بینے گالا دھئیہ ایسے بہ سکتا ہے خراب خراب اپنی جنوں سمیتو کھا کے یہاں آ سکتا ہے لیکن آمنا کے لائے ہیں عبداللہ کے درقہ عدیم نے عبداللہ کے درقہ عدیم نے اللہ کے محبوبے آسم نے اپنی زبانے مبارک سے جو بات ارشاد کرنا آئی اللہ حضرت کرنا دے ہیں وہ زبان جس کو ساتھ کنجی کنجی کہے میرے آلہ حضرت کرنا دے ہیں وہ زبان جو کہے کن ہو جاں اے کن ہو گئی عبداللہ کے کہے کی احمیت تو سمجھو احادیث اٹھا کر دیکھو آج جس رخ کو نماز پڑھو یہ وہ مسلمانوں داری تھا ابتداء اسلام میں عبداللہ قدیس کی جانی پوک کر کے نماز پڑی جاتی تھی حاضرت نماز میں جب سرکات بہترکات نماز پڑھ چکے ہیں چاہترکات والی نماز میں قلبِ اتحق میں خیال آرے کاش مصرمانوں کا دملہ بجائے بید المقدس کے خانے قابا ہو جائے قرآن کیا رہا تھا میں نماز پڑھا تل مرحبتی کا قصہ اور ملی المنقب لندن کا قابعہ اور ملی مجال کا شدہ المسجد الہم اے محبون ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آزمان کی جانی چھڑا اٹھانا آپ اپنا چھڑا اس طرح پڑھے بھی کیے جہاں آپ کبھی جہاں پہلے پھر اپنے چہرے کو پھیٹی لیے انشاء آپ کا دل چاہتا ہے پہلی کے تاج دار فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہیتے ہیں خدا چاہیتا ہے رضا اب کہاں ہے وہ لوگ سب کرتے ہیں کہ درقہ بنتیہ محمدیوں کے کی سرکار کو انہیں ضرور نہیں ہی امت میں ترحق کرتے ہیں بہتر جہنمی ایک جہتر تھی اب ظاہر اکرام میں بہتر لوگوں کی ڈیٹیل نہیں مانتی پوچھا یا رسول اللہ کو ایک جنتی ہے ان کی پہچان کیا اللہ کے حقیب علیہ السلام پر پاتے ہیں اور بہت سے سنو اور اس حدیث پاک کی روشنی میں آج کی نششت میں بیٹھ کر اپنے ہیمان و عقیدے کی سمت متعین کر لو اور مرد دم تک اسی مذہب پہتزہ اہلِ سنت و جمعہ یعنی مسلکِ اللہ حضرت پر قائم رہنے کا اہل کر کے اٹھو یا مرد دم تک کتنے بھی تو ہاتھ آ جائے میں مسلکِ حق سے ایک انچ کے برابر نہیں ہوں صحابہ نے پوچھا میں یہ آقا نے ارشاد کروایا مَا عَنَا عَلَيْهِ وَا صَحَابِهِ حِيَنْ يَوْمْ آج کے دن جس راستے پر میں ہوں اور میں صحابہ ہے اس راستے کا جو چلے والا ہے جو منحجِ صحابہ پر چلے والا ہے وہی ہے فرقائم ناجیہ اب موٹا موٹی آپ دے لو صحابہ والا کون موٹا موٹی بتاؤں گا زیادہ تفصیل میں جاؤں گا پھر بہت لنبا وقت ہو جائے اور یہ مائک شریف بھی ماشاء اللہ اچھے خاصے انسان کی جان ہی کھا دے اور ویسے تین سال کے بعد پتریف کرنے کا سلسلہ میں نے شروع کیا اللہ کے حدیم نے فروایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا کیا دوبندی صحابہ کے طریقے پر ہیں بلکل نہیں چاہیے ماشاء اللہ آپ نے بھلے انہوں نے جاؤں گا پر پھر سمدھان میں کیا اور کوئی اقل کا اندھا شکل کا اندھا دےو کا بندہ آ جائے تو آج ہوں اس سے بھیڑ جانا منا دے گی کیا دوبندی منحلے صحابہ پر ہیں نہیں میں بھولے دعوے کے ساتھ خالے خدا میں پیڑا ہے اور صریف دعوے نہیں کل کو عدد مناظرے کی نوپت آ جائے ایک فرم کرنا انشاء اللہ قطیر فنہ ملت میں حاضر ہو جائے اور ابھی میں بھالک پر ہی آیا اپنی مجھے اپنے لیے باڈی گا اتنی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اتنی باڈی میں نے مینٹر نہیں کی اور الحمدللہ ہم اللہ کے بھوزہ کرتے ہوئے کہیں بھی نکل جاتے ہیں مسئلہ کے عالی حضرت ہمیں وہ جرا کو استقامت دیتا ہے قصہ مختصر یہ کہ صحابہ اکرام کی آتائیت کیا ہے آپ احادیت کھوڑ کر دیکھیں صحابہ دین و دنیا کی حاجات پہ ضروریات پہ اپنی ضروریات پہ بارگاہ کے حضرت پہ پیش کرتے کبھی آہاں کھوڑ جائے تو حاضر ہوتے یا رسول اللہ کہ فلانے کرتی رہا کر میرے آنکھ کے دیگے پر نکال دیا یا رسول اللہ آن رہتا کیجئے اس میں صحابہ دیگی ہے حاضر قریب آ گیا تم پہ کر رہے اللہ اللہ میرے آنکھا انجیکشن نہیں لگا رہے ہیں سلائم نہیں چڑھا رہے ہیں ٹائم لیک نہیں دے رہے ہیں آپ اپنا مقادر دھول جس کے بارے میں عالی حضرت پرماتے ہیں جس سے کھائی میں چھے رہے چاپ آگے اور خلال حلاوت پہ لاکھ اور صلاح میرے آنکھا اپنا معالی تہن دیدے پہ لگا کر صحابی کے آنکھ یہ ہنگے میں بٹھاتے ہیں آنکھ دوبارہ دکھنے کا جام کرتی ہے ایک مدنی آگر والگاہِ رسالت میں عالی حضرت پیش کر رہی ہے چڑیاں آگر پیش کر رہی ہے والگاہِ رسالت میں کنو تر اپنی ضرورت پیش کر رہا ہے ایک لکڑی سرکار کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کر رہی ہے صحابہ آگر کری کر رہے ہیں موڑ گم ہو گیا بتائیے دیرا موڑ کہاں ہے اللہ اللہ صحابہ پہ دیکھوے کہ صحابہ کرام اپنی تمام تر ضروریات میں بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوتے اور سرکار کے وسیعے سے اللہ سبحانہم و تعالی سے خیر کو ماند سبحانہم اچھا کہاں عبندی دھرم میں ایسا ہے ابھی ہم اس حدیث کی روشنی میں عبندیت کی خانہ تلاشی کریں گے جو بدائی تو بہت متقی پارسا اہلِ تقویٰ ماشاءاللہ پیچو نے حلوم اتنا بارا نکلا ہوا ہے مادے پرشانی کباب ہے ہاتھ میں چاند اندر کی تذبیح ہے پیچھے ہاتھ باندے ہوئے ہیں خدا جانے اندری شرطی کہاں پر ہے تشریف لاتے ہیں معلوم پڑھتا ہے کہ زمین کی مخلوقی نہیں ہے شاید حضرت جبریل کا کوئی قافلہ جا رہا تھا وہی سے یہ حضرت گرے ہوئے ہیں اتنے نئے پہے گا لیکن بندر کو لچانے سے قلمدر نہیں ہوتا تذبی کو بھومانے سے پیمبر نہیں آپ نے بڑکہ داری دیکھیں ہوتا کھا جاتے ہیں فضیت الشائع حافظ اللہ اس کا خالی نام ہی اچھا ہے اندر سے بہت گندہ ہے پہانے پیچانی کا وقت لگانے سے اصلیت نہیں بدلتی ہے اندر کیا رکھا ہوا تمہیں موپر کا ہی دیکھتے ہیں اب جب حدیث پاک نے پڑھایا گیا کہ وہی قرقہ اندازیہ یہ حدیث میں نے کہاں سے پیچ کی ترمیدی شریف سے اب اللہ یاد کریں جی ترمیدی شریف سے سیم ابودعود میں بھی ہے جس کے راوی حضرت معامیہ ہے لیکن اس پر امام زحمی رحمہ اللہ نے ضعیف کا حکم لگایا ہے پندرہ زہادہ سے منا بھی ہے لیکن وہ ترمیدی سے میں نے پیچ کی ہے اس کی صحب پر تمام محدثین کا اتفاق ہے یہاں تک کہ جماعت اہلِ حدیث کے بہت بڑے عالی نواب زدیق حسن خان بوبالی شوہر ریاستِ بوبال یہ ان کا لقب ہے انہوں نے اپنی کتاب اب جب العلوم نے بھی اس حدیث کو صحیح لکھا اسی حدیث کے مطابق ہم دلاشتے ہیں آج میں قیل ناجیہ ہے کہ الحمدللہ سینہ ٹھوپ کے خانہ خدا میں باباں کے دعا میں کہتا ہوں اس زمانے میں اگر قیل ناجیہ پھنی ہے تو وہ مسلکِ عالیہ سبحان اللہ میں شکہ سبحان اللہ دوبندی نہیں چونکہ دوبندیوں کے جو مل ہیں مولوی اسماعی دہری جن کو بالا بوجھ کے مسلمانوں نے دوڑا دوڑا کے مارا تھا اس نے اپنی کتاب تفقیت و ایمان میں کئی مقامات پر حضور کی باردہ میں انتجا سے استحانت سے دور و نزدیک پکارنے سے آپ کی حیات سے آپ کی جسمانی میراج سے سب چیزوں کا انکار کیا ہے اور نبی کو یا رسول اللہ کہنے پر ابو چہل کے برابر لوگوں کو مشرق بنایا ہے میں معلوم پڑا صحابہوں کے اپنی طوان تر ضروریات پر پارگاہِ نسانت میں پیش کرتے تھے اور دوبندیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ واحد ہے وہ اکیلا باقی ہے سب جھمیلا یعنی سرکار علیہ السلام کی ازاد پاک کو آپ وہ لوگ اہمیت نہیں دیتے بالخصوص تبصر کے لحاظ سے استعانت کے لحاظ سے اچھا دوبندیوں میں بھی دو پیتے ہیں ایک ہے حیاتی ایک ہے ممادی حیاتی صرف حضور کو حیات مانتا ہے کہ قبر میں حیات ہے لیکن پکار نہیں سکتے پکار وہیں جانت کر سکتے ہیں وہیں یہاں پکار سکتے ہیں بارہاں تمام دوبندیوں کا عقیدہ صحابہ کے عقیدت کے مطابق نہیں اب اگر کوئی دوبندی باہر کھڑے رہتا جو اچھا کیٹ کی طرح بات سن رہا ہو یا ان کا کوئی یہاں پر بیٹھا ہو ہم درد بہی خواہ تو وہ جا کر میری بات ان تک پہنچا دے کہ مسلکِ جوپد منحجِ صحابہ کے مطابق دیں اور اس پر جب چاہیں جب مناظرہ کر لینا دوسرے درجے میں پھر ان کی آقابلین کی وہ عبادات آئیں گی یہ وہ خبیص کتابیں ہیں جن میں بارگاہِ رسالت میں مو بھر بھر کے گانیاں دی گئی ہیں اور ان کے مسنیتی اپنے اس کفر کا قائم رہے اور اسی کے ساتھ واسلِ جانم ہوئے یعنی انہیں رجوع اور توبہ کی توفیق نہیں ہوئی انہیں عبارات پر علماءِ حرمائن نے کفر کا فتوہ دیا ہے آج کا خوشل میڈیا پر دیو بندی کہتے ہیں کہ مولانا احمد رضا نے ہمارے اکابلین کی باتوں کو بدلا تو بھئی بدلا کیسے تھا؟ اردو سے عربی کیا تھا کیونکہ علماء عرب کو اردو نہیں عربی اردو نہیں آتی تھی یہ ہی کیا تھا اب تم کہوں اگر ترجمہ غلط کیا مولانا احمد رضا نے تو صحیح ترجمہ آفی کر کے بتا دو صحیح ترجمہ آفی کر کے بتا دو مناظرہ کر لو عسام الحرمائن ہر سنی کے دھر میں تقریباً ہوتی ہے یہاں زہر عریبیں کیوں؟ اس میں جو ترجمہ غلط ہے آپ اس کی نشان طریقہ کیونکہ یہ ترجمہ مولانا احمد رضا نے غلط کیا ہے یہ احمد پوچ ایسی باتیں مک کیا کریں اور لوگوں کو بدلائے مک کریں خیر منحج صحابہ کے مطابق دوگندی نہیں کیونکہ دوگندیوں کے عقائد نظریہ صحابہ کے مزاج والے نہیں ہیں اور دوسرے نمبر کے اگلے حدیث ایک موڈن فرمہ بے حد موڈن جو اسلام کو آئے دن موڈن ازم میں ڈھالتا ہے اور چھوٹ دیتا جا رہا ہے اسلام کے اندر سے بہت ساری چیزیں ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہہ کے نکالتا جا اسلام کو بھی جو رفضان شریف آنے والا ہے مہنگی چپل پائن کے باتا ہے ہاتھ رکھات والے لے کے بات جائیں پائن کے آئیں گے بھی شو بیٹی دیکھ جائیں گے ڈیر سو روپے باتیں پہلی بات تو ایسے چھوڑوں کو غزن ہی باتیں سنی مسجدوں میں وہاں ہی دوبندیوں کا کامی کیا ہے کوئی کام ہے نماز ان پر فرض ہے نہیں کیوں پڑھتے ہیں بھائی بلا ہوئی کیوں سب سراب کرتے ہوں سارے سنیوں کی نماز خراب کرتے ہوں تو ہر سنی مسجد میں بوڑ ہونا چاہیے کہ یہاں وہاں ہی دوبندیوں کا داخلہ سخت منع ہے آگے پہ صورت کنتی ہے تو الحمدللہ ورمہ ہے ان سے بات کرنے کے لئے بارحال اب یہ فرقہ اہدے حدیث پیدا ہوا اب یہ کہہ رہا کہ ہم قرآنوں حدیث والے ہیں ہم قرآنوں حدیث پر چلنے والے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں سارے بھائی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی میں یہ پران حدیث والے ایک تو عربی دارہ دارہ بڑھتے ہیں اور دارہ بہت جھابک جھگوا رکھتے ہیں ایتنا بڑھتے ہیں میں تو سوچتا ہوں گی یا اللہ یہ فضیلت الشہد صاحب جب اسنجا کے لئے جاتے ہوں گے تو ایک ہاتھ میں نعرہ اور ایک میں لوٹا اب ان کا دارہ کیا ہوتا ہوں تو ان کے مقللس فرماتے ہیں کہ وہ ایسے دبا لیتے ہیں مقلل ایتنا بڑھا دارہ رکھنے کا حدیث میں حکم کہاں ملے گئے حضرت عبداللہ عمر حج کے موقع پر اپنی داری پکڑ کے بتاتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کی نبی نے فرمایا داریاں بڑھاو مجھے پست کرو یہ کہہ کر آپ نے ایک مشت سے جو زائد داری تھی اسے کاتا بے وقوفو قولِ نبی اور فہمِ صحابی قولِ نبی فہمِ صحابی صحابی نے حدیث کیسے سمجھا وہ دیکھا جائے گا کہ محابی نے کیسے سمجھا یہ دیکھا جائے گا صحابی نے عمل کر کے بتا لیا کہ ایک مشت سے زائد کات رکھتے ہیں لیکن یہ لوگ رکھنے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ جا کہاں تکڑا ہے اب یہ اہلِ حدیث پر قابا کرتا ہے کہ ہم نبی والی جماعت ہے ہم صحابہ والی جماعت ہے وہ یہ بھی جھوٹے ہیں ایک نمبر کے جھوٹے ہیں اچھا نبی نے تریہتر قرقوں والی حدیث میں میں بار بار اس لیے ریکیٹ کر رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ آدھی تقریر کے بعد آئے ان کو یہ پتا ہونا چاہئے کہ پہلے کیا بات ہوئی نبی نے تریہتر قرقے فرمایا امت میں ہوں کے بعد تک جہنمی ایک جنتی جنتی پرقا میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا تو جو بندی آؤٹ جو بندی صحابہ والے نہیں سیکنڈ نمبر پہلے حدیث تو خدا کی قسم یہ بھی صحابہ والے نہیں ہے کیونکہ نبی نے فرمایا چھو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر دیکھو حضرت عمر فالو رضی اللہ تعالیٰ نے بیس رکھات پر آئی باجمات مدینے میں پڑھائی جو آج تک مسجد نبامی تھے بیس رکھات پڑھائی کہتا ہی ہے خانہ اے کھابہ نے بیس رکھات پڑھائی جاتا ہی ہے لیکن یہ نو بولود فرقہ نہیں پڑھتا آٹھ اٹھ اٹھ بڑھات پڑھتا ہاف انہوں نے ترانی کو ہاف کیا ان کے ملے بھائی شیعوں نے ساپی شیعہ ترانی نہیں پڑھا اچھینہ اچھینہ میں جارا تکریر کے لئے فلائی پہ تھا تو میں سیر بیل باگ کے بیٹھا ہوا تھا بہت پڑے علیف سے علامہ صاحب تشریف لائے علیف سے بھی علامہ ہوتے ہیں تو علامہ صاحب تشریف لائے عظیم الجسہ کثیر اللہیا اب بھاضی بھیانت کہ تشریف لائے بولے آپ کا اس میں سری جا ہے لیکن کری نہیں اٹھی ہوتا ہے میرا اس میں گرامی کریم حالقی بولے آپ وہی ہیں جو اہلِ حدیث منچوں کو فون پر پریشان کرتے ہیں میں نے کہا میں پریشان نہیں کرتا فون آ جاتا ہے تو میں مفت میں دیوانی علاج کر دے رہا تو وہے آپ سے مناجرہ کرنا ہے مجھے اب یہ ایک پیر صاحب آؤ رہے ہیں میرے کو دھاراویی میں مناجرہ کرنا ہم کو آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا مناجرہ کریں پہلے تو ان کو علی پاتہ تھا ہماری بارکہ میں آکر پڑھنا چاہیے گدہ اللذی کو کبھی مناظرہ دیکھا بھی ہے تو میں نے کہا یہ آپ کا ویلاز کرتے ہیں ہم پیٹھ گئے ہماری بغل بھی بولے مولانا یہ بتائیہ درامی آٹھ ہے یہ بیس تو میں نے کہا یہ مناسب موقع نہیں ہے بات کرنے کا اور دیگر قومیں بولیں گے تو مولگی آپ اس میں جھو لگ رہے لینڈ ہو جائیں گی کہ آپ سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں نہیں بولے مناسب رات ہوگی ہو تو میں نے کہا میں ایک مثال دیتا ہوں اسی سے آپ کی سوال کا جواب نہیں جائے میں بولے کیا میں نے کہا دیکھو یہ ایک سیل فون ہے مان لیجیے کہ یہ آج روپے میں آتا ہے یہ بہت دور ملتا ہے آپ اسے لینے جا رہے ہیں سمینے کا عدیس میں ملتا اتباق سے سید شمشات صاحب قبلہ سے ملاقات ہو سید صاحب نے فرمایا بابو میں نے سنا رہے بیس میں بکتا ہے جا رہے ہو تو احتیاطاً بیس روپیاں لے کر جائے تو اکل مند آدمی کتنا لے کر جائے اکل مند لو بیس اگر بیس میں آیا تو آج بیس کے اندر ہی آتا ہے اب آج ہی لے کر گئے اور بیس میں آیا میں نے کہا چلو کل قیامت کے دن ساری دنیا تحس نحس ہوں گی سب اللہ کی حضور حاضر ہوگے اگر برانی آج ہی نکل دے تو آپ مزے کرنا عائش کرنا بھانگڑا ڈالنا دھمال جالنا ہم کون سا نفسان ہیں ہم کتنی لے کرتے ہیں تو آج برانی ہوگی بارانی نفس لوگ اللہ تعالی قیامت میں فرائز کی کمی نفس سے پوری پر ان پیڑے دیس ہی نکلیٹر کیا تریکھ آتا فضیلت الشاہ وہاں سے آتا خیفو ضرور اللہ مار مار کے گوشت والا حصہ تمہارا سجا دیں گے ذرا آگلہ ٹھکانے پر رکھو کہہ رہے ہیں کہ ہم صحابہ والی جماعت عدیس میں موجود ہے کہ بیس رکعہ ترابی کا اعتمام کیا اور تمام صحابہ نے ان کی اتباہ میں تقلید شخصی کرتے ہوئے تقلید شخصی کرتے ہوئے بیس رکعہ نماز پڑی کسی کو اقراض نہیں ہوا لیکن جب ہندوستان میں انگریز آئے ان کے منہوز قدم پڑے انہوں نے دیکھا کہ دو قومیں ہندو مسلمان محبت سے ہیں دیوائیڈ اینڈ رون کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے ہندو مسلمان پر لڑوایا جیسے آج یہ لوگ کر رہے ہیں پھول والے یہی پالیسی انگریز کی تھی جب دونوں قومیں الگ ہوئی پھر مسلمان کو مسلمان سے لڑوانے کے لیے حکیم الامت پیدا کیے شاکون اسلام پیدا کیے رمانہ ربانی پیدا کیے خردہ ربانی پیدا کیے اور ایسے نال آئیتوں نے بارداری مثالت میں بہترین غتاقیاں کی یہ برطا بھی اسی دور میں پیدا ہوا اور انگریزوں نے ہی ان کو اہلِ حدیث نام دیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ ان کی اپنی تاریخ میں موجود ہے آپ صیرتِ سنائی مخا کر دیکھنا ہے جس میں لکھا ہے کہ انگریز حکومت نے اس لاولد فرقے کو اس عقل سے یقین فرقے کو اہلِ حدیث نام اپنے دور میں دیا ہے اچھا اب یہ فرقہ جو حضرتِ صحابہ کے قوم کو نہیں مان رہا ہے بیس لٹھا ترالی کا انکار کر رہا ہے ایک نشست میں دی گئی تین طلاب کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں نہیں مانتے اور کئی مسئلوں میں صحابہ سے علشتے ہیں تقلید صحابہ کے دور میں بھی ثابت ہو گئی لیکن یہ لوگ تقلید نہیں کرتے بہت بڑے محقید لوگ ہیں ان کو کہتا ہے تحقیق کا کیڑا ان میں کہا رہا آدمی خود ایک درقہ ہے وہ اپنے مولوی کی بھی نہیں سنتا مولوی نے کہا کسی کے پیشے مطلب چلو تحقیق کرو ڈائریکٹِ حدیث مرام لے کر پڑھنے لگتا ہے ایسی کتنی مثال دوں میرے پاس ایک صحابہ رنگی بڑھنگی میں تین نمبر کھاری با مدر سے نمبر بیٹھا تھا وہ یہ آپ سے مناجرہ کرنا ہے تو میں نے ڈیٹھ لی دیا ایک اکتوبر بولے یہ گیارہ کم ادر کیا بھولا کیا ڈیٹھ کھاتا ہوگا اردو میں اس کو انہوں نے کیا پہلیا ڈیارہ کم ادر پڑھنے سے پائندل آئے بولے مولانا آپ ہدایہ نکالی تو ہدایہ کھٹے حرفی کی کتاب بولے اس میں بڑے اُلٹے سیدھے مسائی تو وہ سمجھا کوئی اتنی اُلٹی کتاب بولے تو میں نے جب ہدایہ مدھا ہے اتنی بڑی کتاب بولتا اتنی اوپڑی کتاب اس میں تو زیر زبر بھی نہیں ہے بلکہ کیسے بتاؤں گا اس میں گلتی کہا ہے تو میں نے کہا تجھے کہا کس نے کس میں گلتی بولے ڈاکٹر ساکیر نائف صاحب نے فرمائے تو میں نے کہا بے وکوف چھو دنی صدی میں انگریزوں کی بسا گتا والا انگریزی زمان بولنے والا جو بردو کو اگلتا ہو ہندی کی چندی کرتا ہو جسے آہمی دے کر پڑھنی نہ آتی ہو ایسا بے وکوف اگر تُو کہہ دے تو آن بند کر کے مان لیتا ہے اور امام آزم ابو حنیفہ جو اہدے صحابہ کی آدمی ہے جن کی پائدائش ہجری عصی میں ہوئی ہے جنہوں نے سبتر صحابہ کی زیارت کی ہے جنہوں نے پچھن مرتبہ خانہ کعبہ کا حج کیا ہے جنہوں نے حالتِ غاب میں سو مرتبہ اللہ کا دیدار کیا ہے جیئے پارکاہِ نسالت میں آزر ہوئے تو سلام عرض کیا السلام علیکم یا رسول کے امام آواز آتی ہے وعلیکم سلام اے مسلمانے کے امام اے امام عظم ابو حنیفہ اے امام عظم ابو حنیفہ آخری حج کے موقع پر خانہ کعبہ میں کعبہ اللہ کی جیوان کو پکڑ کر کہتے ہیں مولا جیسا تیری عبادت کا حق تھا ابو حنیفہ عدا نہ کر سکا میری کمیتِ آمان کو نہ دے مولا اپنی رحمت کو دے خیر سے آواز آتی ہے ابو حنیفہ ہم نے دیری و قراروں تک کے لئے مسلح پر چلنے والوں کی محبت کرتا اے امام عظم ابو حنیفہ جنہوں نے اہدِ صحابہ میں بارہ لاکھ تریانوے ہزار مزائی بتائے ہو وہ امام عظم کے بارے میں کہتا ہے وہ حدیث نہیں جانتے تھے قیاد سے کام لیتے تھے ان کا یہ مسئلہ دلت ہے ان کا وہ مسئلہ دلت ہے یاد رکھو اہلِ حدیث نام سے جو یہ موڈن فرقہ آج کل پھائل رہا ہے اور اتنا پھائل رہا اتنا پھائل رہا میں اتنا مد پھائل یہ صحب میں پتچیز لوگ کھڑے ہوتے لیکن یہ اگر آج آئے گے تو دس میں سے گھانے کی گنجائش ڈیج میں سے گھتا نکل جا اتنا پھائل جاتے ہیں نماز پڑھنے آیا ہاں دیمان سے بتاؤ کہ نمازی کے کون سی حالت اچھی لگتی ہے آستین ایک جم بھٹی رولی ہے ہاتھ یہاں ہے ٹانگے پھڑی تو بھی ضروری نہیں دعا ضروری نہیں ہے ایسے مانتے مجھے مانتے پیچھے والے کو ضروری نہیں ہے سنت ہی تو ہے فرض واجی تھوڑی ہے مطلب تو خانی فرز واجی پیا فل کریں گا بھے گھا مرد ہاں چوہتر بخارا کتنا بڑا تعمیل ہو گئے بھے بتا کیسے کیسے بائلل لذی ہیں گرہل لذی ہیں اور کیا پتا ہوں مجھے تو عربی کی ترقیم بگاڑ کے گولا بکتا اتنی اتنی ٹام پھینڈا لیں گے آگا یہ ہاتھ عام کو پھل حوالدان بلائے اگر آن سنگل دوڑھ نہیں جواب تو آپ کیا کرنا بھائے ہوگا پشاندھ پتا کرتے ہیں سیرا جان آبا گے سیرا ایسا ہاتھ تین بس تین اٹھا گیا جانا بھولو کیا ہے پھر دیکھو وہ آپ کا کسے عشتہ دبال کرتا میں ڈباب سکتا اگر 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 مامولی تُٹچہ حوالدہ وہ ایسے ورداشت نہیں کریں گا آپ کو آپ کہاں آئے جس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے لوے لہزتے تھے جن کے پاؤں پر راشا تاری ہوتا تھا کہ ہمیں اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کی توفیق مل گئی ہے کہیں پر کمی نہ ہو جائے اللہ اللہ اس لیے راشا تاری ہوتا تھا قرآن کہتا ہے کہ قرآن اللہ تعالی دین اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کھڑے رہو لیکن یہ آ کرتے ہوئے کھڑے رہے ہیں کیا مطلب ہے اس کا اللہ کو کچھ بھی کے لیے بنا رہا نہیں کیا مطلب کیا ہے یہ سا پاکا اور اتنی اقابل اتنی اقابل کے پوچھو ہی مذنورت سے زیادہ قادل اور سب سے بڑی غلطی کیا ہے تھا یہ لوگ چلے جاتے ہیں سعودی اب سعودی میں جو عربی ہے وہ درامر والی عربی تو ہے نہیں وہ بھوچ پوری عربی تو وہاں جا کر 今日 نے پالمبر اور انبر کا کام کر کے عربی کرا 새 مسح badly امام اعمال گا لکھا یہ بھی بولنا آگیا قاتلہ خادل ہو گیا وہاں گیا تھا پالمبر کام کرنے جب Deafizard Expire ہو گیا اور پاسپورٹ گن ہو گیا تو متواب کو بتایا کہ اس کو کھڑا کر دیں یہ سوئیہوں کو ڈوپ نہیں گے یہ اللہ ہوہا ہوئے پہنا ہے بہت خادل ہو پہنے ایک نمبر کے چاہیی تم لوگ کیا دیکھتے ہو ہے بہت بہت بہا aún بہت 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 عمامہ عربی گاڑی گاڑی بولٹ یہ سب چیزیں مندل کو سمجھ میں آئے بات تو بہرحال یہ پابین لوگوں کا گیرہ یہ بھی صحابہ کے طریقے پر نہیں ہے حضرت عمر نے بیس رکاب ترابی پاہ یہ لوگ نہیں مانتے ہیں نہیں پھلتے آپ رکاب ترابی پھلتے ہیں آج میں خانے خدا میں ولما کی موجودگی میں عوام اہل سنت کی موجودگی میں یہ چیلنج دیکھے جا رہا ہوں کہ جہاں دور دراز میں مقلدین اہلِ بھدائیس میری بات سننہیں ہو اسے گراہ بان لیں نوٹ کر لیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ صبح قیامت تک تم تراغی کے ساتھ آج کا لفظ دکھا ہی نہیں سکتے تراغی کے ساتھ آج کا لفظ دکھا ہی نہیں سکتے تراغی کے ساتھ آج کا لفظ دکھا ہی نہیں سکتے نمازیں ظلام من کروں لوگوں کی شرابی پہ نہیں کہیں گے چل نماز پر زاری پہ نہیں کہیں گے چل نماز پر جوہے کے اٹھے چلانے والے پڑھیں بولیں گے نماز پر بٹن کھانے والے پڑھیں بولیں گے نماز پر نشیڑی گجیڑی چرسی گربلے نزرہ پینے والے پڑھیں بولیں گے نماز پڑھنے چل لیکن جب کوئی نماز پڑھا رہے تو من شخبی وصواس الخناس کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے ایسے ہاتھ باتا ہے خالہ کی حدیث میں ایسے ہاتھ باتنے کا آپ نے اتنا پر حدیث میں تو یہ ٹانے پھیلانے نہ ہو آپ نے امام کی پیشے صورت الفاتحہ نہیں پڑھی حالانکہ صحیح وحالی میں حدیث ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں لا صلاة لمن لم یقرہ دفاع کی حدیث کتاب کچھ شخص کی نماز ہی نہیں جو امام کے پیشے صورت الفاتحہ نہ پڑھے امام کے پیشے یہ خوزے حدیث میں تھوڑی لیتا حدیث میں تو منفرید امام کے پالے میں لیکن یہ بہت چالو چیز ہے بہت اونچی چیز ہے حدیث پرام کے نام پہ دھوکہ دے گا تم سنوگے حدیث پرام ارے کیا سر پھوڑ رہا ہوں یہ گھنٹے سے بہت مذہبوں سے حدیث پرام سنوگے نہیں لوگ لوگتے دی ہم کو فرح نہیں پڑتا ہے اپے ٹچے آدمی اچھے اچھوں کو فرح ہوتا ہے چلتی ٹرین میں چھڑنا اور اترنا منہ ہے عوام الناس کے لیے جی سی کے لیے نہیں جی سی جب بھی چڑھے گا چلتی ٹرین میں جب بھی اترے گا چلتی ٹرین وہ اس کے نشے وہ فراستے باقی ہیں علماء ان کا لیٹریچر پڑھ سکتے ہیں رجی بھی سکتے ہیں آپ کو حق نہیں ہے امام اتنے سفیرین رحیم اللہ نے پانچ سشتانہ بار کی دیا اور یہ وہی امام ہے کہ امام عظم نے مرتفع خواب دیکھا امام ابن سیرین رحیم اللہ جن کا صحیح مسلم کے مقدمے میں جن کی بہت تفصیل موجود ہے وہ امام ابن سیرین کے سامنے ایک خارجی قرآن سنانے کی غرص سے آیا کہ حضور مجھ سے قرآن سن لیجئے امام ابن سیرین نے چہرے کو پھیرا ایک خارجی آئے حضور حدیث سن لیجئے چہرے کو پھیرا لوگوں نے کہا حضور حدیث و قرآن ہی تو سنا رہے تھے آپ نے چہرے کو پھیرا کیوں امام ابن سیرین فرماتے تھے بے شک وہ حدیث و قرآن سناتے لیکن ساتھ میں اس کا کوئی ایسا معنی کرتے جو تواتل کے خلاف ہوتا جو صحابہ سے ثابت نہ ہوتا جو بالکل نیا ہوتا اس لیے برو کی اچھی بات بھی نہیں سننی چاہیے حدیث و قرآن سنانے کے لیے مولانا یونو صاحب ہے حدیث و قرآن کے لیے مولانا توقل ہے یہ و علماء قیام بیچے ہوئے ہیں بمبئی میں جید علماء ہے ہمارا مرکز ہے اہل سنت و جماعت کا برائی شریف ہم حدیث بھی اپنے علماء سے سنیں گے علماء بھی اپنے علماء سے سنیں گے دینی باتیں بھی اپنے علماء سے سنیں گے خبردار سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ ہو یا یوٹیوب وغیرہ پہ ہو دیکھ کر ان کے بیوز مت پڑھاؤ جو لوگ کہتے فرق نہیں پڑھتا اس غلط وہمی میں نہ رہو شیطان کے پاس ہزارہ ہتھیار دے خدا جانت کیسے آپ نے اچھک لے گا اور آپ کو احساس بھی نہیں بہترحال یہ نو مولود فرقہ اہل حدیث یہ بھی صحابہ کے طریقے پر اچھا شیعات ہو رہی ہیں وہ تو خود ہی دعویٰ کرتے ہیں گنتے کے چار پانچ صحابہ جو مسلمان ہیں باغی سب کے سب اسلام سے خارج ان کے ملہ باطن مجلسی نے کتاب حبدالیقین میں صاف لکھا ہے ماذا اللہ کی جہنم کے دل دروازے ہیں ایک سے فراؤن ایک سے نمرود ایک سے حامان ایک سے شداد ایک سے قانون اور ایک سے ماذا اللہ ابو بکر عمر جائیں گی ماذا اللہ کی عالمی تمہاری مائے تم پر روڑے خمیصو بڑبختو یہ تو دیکھو کہ ہمارے اور آن کے جسموں پر مکھی بیٹھتی ہے یا نہیں بیٹھتی ہے مچھر بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا ہے بانوں میں جو پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے ہوتی ہے نا ہمارے جسموں میں کیڑے لگتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کا خوشبودار جسم کو ہے کہ بانوں میں جو نہیں پیدا ہوتی بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی مچھر نہیں بیٹھتی میرے آقا فرماتے ہیں آدمی وہیں جب میں ہوتا ہے چاہر کی مٹی سے اسے پنایا گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا انبیاء کے بشر ہونے کافر ہمارا کی ہے جو انبیاء پر بشر نہ مانے وہ ہمارے نزدیک کافر ہے لیکن ان کی اصلیت یہ ہے کہ وہ نور ہیں وہ نوری بشر ہیں ہماری آپ کی طرح معمولی بشر نہیں ہے بہرحال میرے آقا علیہ السلام جہاں حجرِ آئیشہ میں دفن فرمائے گئے ہیں وہ آن سے منبر تک کے حصے پسرکان ہیں جنت کے باغوں میں سے باہت فرمایا ہے وہ آن سے مرکاں لے کے ہوئے ہیں سرکار کے دائیں پائیں لے کے ہوئے ہیں ستر ہزار پلیسے سرکار کی دارگاہ میں سباہ آتے ہیں سلام عرض کرنے کے لیے شام میں چلے جاتے ہیں دوبارہ حاضری کا موقع نہیں ملتا آلہ حضر فرماتے ہیں ستر ہزار صبح ہے ستر ہزار شام سوپندگی کے سوپنوں آٹھوں پہلی ہے آلہ ح آلہ آج یہ فرقات یہودی عبداللہ ابنہ سباہ نے منایا ہے اس کی پوری ہسٹری ہمارے پاس ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے کہ شہادت میں بھی ان کا ہاتھ حضرت عمیر معاویٰ معالی کو لانے والے بھی مولا کائنات کو لانے والے بھی یہی ناپاہ دیو وہ تو خیل اکدم الگ ہو گئے ہم نے شادی بھیا نہیں کرتے ہم دی ان کے آج جاتے آتے نہیں ان کی چھائے پانی پیتے نہیں چیتے تو نہیں ہو نہیں سبھی کبھی عالم زیادہ رد کرتے تو فرے تو ان کو کچھ کام ہی نہیں ہے رماس ہونے کی باتی نہیں کرتے صرف لڑھانے کی صرف لڑھانے کی اب ایمان بچا لے پہلے عالم ماں سے پہ گھٹھے بنائیں گا اور پتہ چلا ماں تیرا پورا اکان خالی میں پھر کیا کرے گا آئندہ وہ ملتے واپس نہیں جائیں عالم و علمہ تمہارے ایمان کی فکر کر رہے تو یہ شیعہ تو پوری طرح الگ ہو گئے لیکن آمیں ایک ہمارے ہاں نیا آدھا 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 ہلکی آدھا ہلکی آدھا میں بھوڑا پوری ہے سمجھے موالی موالی ہلکی آدھا آدھا مگر ہائے بہت ساتھا تھا اچھا ہمارے جہری مری میں جہلے ہوں رات کے دیسی بارہ بجے ڈھکچے لوگوں رات اور بائک پر کڑے رہیں گے پوریا کھا کے گھٹکے گھٹ دی تو ہمارے ہلکی آدھا نوہیر ٹرانس پر ایک دوسرے کو وہ چھوٹے چھوٹے ٹیپس وغیرہ اہلِ بیت اہلِ بیت اہلِ بیت اب وہ بیشاری کو یہ ملی مادم مخلے کے مسجد کا قلعہ کونسا ہے امام صاحب کو ترخواہ ملی بھی کے نہیں بھی امام صاحب کی عورت شریف کیا ہے بال بچے خریص ہیں کبھی مسجد میں آرہی کی تحفیق نہیں وہ صحابہ پہ بھوک رہا ہے وہ کبتے کا فلح صحابہ پہ بھوک رہا ہے حضرت امیر معاویہ اور علی کے جنگ کا فیصلہ کر رہا ہوا کون حق پہ تک کون نہ خدا کی اتصال سینے پہ ہاتھ رکھے بتاؤ کیا قیامت میں اللہ تم سے پچھے گا کہ علی اور معاویہ میں ہم تک موت کوئی مائی کلہ کھڑے ہو کر دیں ہم اہلِ سنت و جماعت ہر مسئلے میں مولای رائعہ کو حق پر مانتے ہیں حضرت امیر معاویہ کو خطا پر تو مانتے ہیں لیکن وہ خطا اجتحاد ہی ہے جیسے ہم حالفی ہیں چھو امام کو حق پر مانتے ہیں اچھا معاویہ شریف چلے جاؤ کریں اثر کتنے بجے ہوتی ہے چار بجے صحیح ہے یا غلط ہے ہمینٹ پرسنٹ صحیح ہمینٹ پرسنٹ صحیح امام صاحب وضو کی ہے کاتا چک گیا خون نکل کر باہر مذہبِ حانتی میں وہ غیر تاہیر ہے اس کے پیچھے نماز نہیں مگی اس کی وضو نہیں ہے لیکن امام شاپئی کے رس دی وہ وضو ہے آپ کو ہوں گے وہ غلط ہے نہیں چار امام ہیں اسلام کے چار پلر ان چار پلروں میں سے ایک پلر امام ادریس الشافعی رحمہ اللہ بھی ہے جی ان کا مسلک بھی ہاتھ ہے انہیں چار مسلک میں سے کسی عیف کی پیروی کرنا ہے الحمدللہ ہم حدفی مذہب کے پیروکار ہیں جن کے مقلد دنیا میں جتنے مسلمان ہیں اس کے اسی پرسنٹ مقلد امام عظم کے ہیں اور بیس پرسنٹ کے اندر بیس پرسنٹ کے اندر انیس پرسنٹ جو ہے چار امام باقی تین اماموں کے ہیں اور ایک پرسنٹ میں یہ غیر مقلد ہیں بارہ حضرت علیہ اور معاملہ کے دیت جو جن ہوئی تو علماء نے کہا سکوت کرو کہا نا مشاہ یہ راتے صحابہ میں سکوت کرو لیکن یہ پیر صاحب جو جلدی سے پتہ نہیں کیسے رات و رات پیر صاحب بن گئے اے بھڑوا جاری کپڑا موٹے موٹے مالا کی تجویر دس امیلی میں بیس ہموٹی ہجارات حجور مرجید مناجرہ سمجھ رہاں میں کس کو بات کرو دیکھا کرو یا کہ پیر صاحب اس سے مناجرہ کٹنے آگئے میں نے پرسی سے ہوتا نا میں نے کہا پہلے نیچے بٹھا پہنیز نہیں ہے کتابیں نیچے راتی پر بڑھیں پیر صاحب رہاں یہ بودھا میں ایسی پیر صاحب بن گئے پھاتا ہی کئی سے کئی سے کھامر لوگ بھی یہ بن گئے آراج ہیں اور لوگ کے وقوفر ابن رشد نے صحیح کہا رہا ہے کیا کہ شاہیلوں پر حکومت کرنی ہے تو مذہب کا لباس پھائیں یہ خانی جھپا خطبہ دوپی دیر کر سمجھتے ہیں کہ بہت پہنچے لے ہاں سچ میں بہت پہنچے لے جو شریعت کی مخالفت کرے رسول اللہ کی سنت کا مذاب اڑھائے امام عظم ابو حنیفہ کے زمانے میں بہت بڑے پیر بغداد میں آئے تو لوگوں نے کہا چھلی حضرت ملاقات کرنے کے لیے مسجد میں رکے ہوئے تو جب امام صاحب مسجد کے قریب پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ وہ رفعہ حاجت کے لیے باہر گیا چونکہ اس زمانے میں مسجد میں پڑتو خلا نہیں ہوتا تھا باہر کھیتو خلا ہوتا تھا تو وہ کھیتو خلا رہے ہو گئے تھے تو جب وہ راپس آئے تھے تو امام عظم نے کہا یہی بیٹ کر لیے تھے انتظار کر لیے تھے اب وہ ولی صاحب آئے ہو فارغ ہو کر مسجد میں کہا امام عظم نے کہا واپس چلے لوگوں نے کہا حضور اسنی طرف سے ملاقات کی غرصیاں وہ ملاقات نہیں فرمارے امام عظم فرماتے وہ شخص اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے جسے مسجد میں جانے کا طریقہ نہیں مانگو مسجد میں پہلے زیرہ پید اٹھنا چاہئیے اس نے اُلٹا پید اٹھا ہے ابے تم کیا دیکھتے ہو چوتیاں لٹیاں گوڑیاں اڑیاں گوڑیاں کیا دیکھ رہا تم رنگ رنگی کپڑے مالاؤں کی تذبیہ ہاتھ میں بڑے بڑے ٹڑے اور لوکٹس دیکھ رہے ہو تم کیا دیکھ رہے ہو خدا کی قسم خلاف پیمبر کسے راہ کر دی کہ آنکھیں تو منزل لکھا حضور کے طریقے کہ ایک ہنچ کے خلاف ہوگا اسے کبھی دن منزل نہیں بھی سکتی ہے حضرت جنہیت بغدادی کی بارگاہ میں ایک شخص تیتی سام رہا غور سے پاک کے دادا پی رہے ہیں جنہیت بغدادی تیتی سام رہا جوڑا جھرکا مدھا کے چلنے لگا حضرت نے پوچھا کیا ہوا بولے پاوہ تیتی سام میں بہرے آپ کی کوئی درامت نہیں دیکھا تو میرا دل آپ سے پورید ہونے کے لیے لازی رہی ہے جنہیت بغدادی بغدادی ہیں تیتی سام رہے تُو نے مجھے کبھی شنک کے خلاف کردے دیکھا ہے تاہاں تُو چھوڑتے دیکھا ہے عشاء کو عوامی چھوڑتے دیکھا ہے اے بے وکوفوں تُم نے کیا سمجھا ہے قرامت دکھانے والا بنی ہے میرے آقا کوئسے آدم فرماتے ہیں کوئی ہوا میں دلے پانی پر چلے اسے تُو ہی مدھ مانو جب تک اسے شریعت کا پاول نہ دے نبی نے فرمایا ایک عمو جی مرد کو سارے چار گراؤں سے کام اس کے علاوہ کچھ آئیز نہیں اب جو کڑے پائن بھائیں اور دھماگ سے مستی سے قوالی دارے مزے سے اور حال آتی ہے پیر ساہت جب خواتین آتی تو پوچھو میں پھر کتنی حال آتی اللہ کو کیا کر رہا ہے اللہ نے حضور کو ہمارے لئے نمنا بتایا قرآن حضور کو دیا دین حضور کو دیا حضور نے ساری چیزیں صحابہ پر سمجھائی حضور کا دور دیکھو نہ حدیث قرآن کھول کر دیکھو اور پھر ایسے لوگوں کی حقیقت کو پرکھو کہ یہ صحابہ کے طریقے پر ہیں کے لئے میرے آقا گھر میں تشریف لارے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ کہ جن کے شان میں قرآن میں اٹھارہ آئے تھے اللہ میرا اللہ اٹھارہ آئے تھے اور جن کی دس فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو دس امہات المومنین میں نہیں ہیں اس میں ایک فضیلت یہ ہے کہ میرے آقا دنیا سے اپنے کب کی بھارگاہ میں آخری سفر جو فرمان ہیں وہ حضور عائشہ کی قوٹ میں فرمان ہیں اللہ اور انہی کا حجرہ میرے آقا کی آرام گاں بن گیا ہمیشہ کے لئے میرے آقا تشریف لائے دیکھا حضور عائشہ میں ٹھیں ایک صحابی آرے فرمایا عائشہ اندر جاؤ امہ آئیشہ فرماتی ہیں رسول اللہ وہ تو اندر ہے آپ نے فرمایا تجھے تو آنکھ ہے تجھے تو آنکھ ہے اللہ ہوا اکبار آج کہتے ہیں پیر سے کیا پردام مرید میں پیر دبا رہی ہے بچہ نہیں ہے بچہ لینے جا رہی ہے اب پیر صاحب سے ملے کے بعد بچہ ہو بھی جا رہا ہے ماشاءاللہ بھائے پاکر آمکیر صاحب بھائی دیئے نے ٹیس بھی کرا لے کم اتنا آنکو ملے کے بندوں کو خلافت دے گی کہ امام صاحب کبھی تیلا چلے تو گندہ امام کو برابر کریں بیاس کھانے والوں کو خلاف اب جب بیاس کھانے والے کے آن اوچھٹے کے آن گنڈے کے آن بھائی بھٹے کے آن پیر صاحب رکھیں گے تو مولے کے لوگ بولے گے یہ غلط ہوتا تو پیر صاحب رکھتے تھوڑی اس پہ پیر صاحب رکھتے تھے تو صدد ملی گئی اس کا اب آلی ڈگری مل گئی تم سو پرسنٹ حق ہے یہ اس کا بلیٹنی وائٹ ہو رہا ہے پیر صاحب اس کے آنے مستی سے آن نے پیر دبا رہی ہے پیر صاحب کا پیر سے کیا پر خدا کی قسم تم نے دین کا مزا پڑایا حضرت پا یزید بستانی رحمہ اللہ بہت پڑے والی گزرے ان سے کسی نے پوچھا بس تھوڑی دیر کے بعد بروسط ہو جا ایک جگہ میں نے ایسی کہا تو یہ بھٹا ہو لیا حضرت یا رخصت مت ہو انتظام نہیں اے بھائی ویسے رخصت نہیں ہوگا پھر جری ملی چڑھا جاؤ حضرت بھائی عزید بستانی حضرت بھائی عزید بستانی رحمہ اللہ بہت پائے کے ولی ہیں کسی نے پوچھا کیا حضرت مرد عورت کو دین کی تعلیم دے سکتا ہے کیا مرد عورت کو دین کی تعلیم دے سکتا ہے ذرا کان کھول کر سنو پی اور مریدہ کی ملاقات کو جائز سمجھنے والے بانگرہ ڈالنے والے دھمال کرنے والے مزارات کو بیعات کا عددہ بنانے والے مزارات پر خلاف شرار کان کرنے والے مزار کے بخص کے موقع پر پرانے سنت کی دھجیاں اڑانے والے کان کھول کے سنوے حضرت باعزید بستامی سے پوچھا کسی نے حضرت کیا مرد عورت کو دینی تعلیم دے سکتا ہے حضرت جنید تو تعلیم فرماتے ہیں سنو پرانے والا حسن بصری ہو کون حسن بصری جو حضرت علی کے صحابی ہے حضرت علی کی محجم پر رہنے والے ہیں جن سے امام آزم نے استفادہ کیا ہے فرماتے ہیں پرانے والا حسن بصری ہو پرانے والی محجم پسری ہو پرائی جانے والی جگہ کعبت اللہ ہو پرائی جانے والی کتاب کلام اللہ ہو تب بھی بھائی جازت نہیں دیتا کہ مرد عالق کو بے پردہ پڑھائی اللہ 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 آج کہاں ہے پیروں کی عقیدت میں اندہ ہو گئے شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے ایسے نہیں بولوں گے تو مال کھانے پیسے بھی گیا ہے وہ جو سامنے سو اتنا سارا سج کر آتا ہے دہو سارا موڑی لوگ کو تو خالی ٹی فین میں ڈال بھات اور بندی کے بھائی بہت بھیج دیے تو کمی کمی مردی بھیج دیں گے لیکن پیر ساہے کی تو خدمت پر زہرہ بھائی پیر صاحب جتنا کھائیں جو ان کا پیٹو لوگوں جتنا بڑھا ہمیں تو آپ کو سواسی رہے ایک گھنٹے سے مولوی چلا رہا کسی نے دس روپیا دیا شاید صاحب ہی کو دینا جائز ہے مولوی کو نہیں دینا چاہیے شاید ایسا مسئلہ ذہن میں بیٹھا ہو تمہا باتا ہو یہ مسئلہ پھلا تھا باتا ہو جنے ٹھیک ہے اچھا میری جگہ پلوال صاحب ہوتے اور پلوالی کا جنگی مقابلہ ہوتا تک ادھر سے یہ شاید صاحب مارتے تب دیکھو کہ اسے ماشاءاللہ کسی کو تو توفیق نہیں اللہ مزید پزید خیر پیر صاحب کی خدمت بہت ضروری ہے اب پلوالی کا جتنا آپ سرانڈ بناوں گے شاید اتنے ہی جنگی آپ کو جنگی ایک بہت بڑے پیر صاحب سے گاؤں میں گئے اب جانے کے بعد دیکھیں بہت وسیع وہ عریض دستخان ہے اور کانکی سادھے آئیٹم رکھے ہوئے اب پیر صاحب ہر چیز کو سنت سنت کہتے کھڑا جاتے یہ میٹھا سننا گدو سننا روٹی سننا راہن کا گوشت سننا اب صاحب خانہ برا گھور آیا کہ حضرت ماشاءاللہ ساتھ آٹھ آدمی کا آگے نہیں حضم کر رہے چٹ کر رہے اسی بیس میں صاحب خانہ کا بچہ آیا تکیر نے پوچھا اس کا نام کیا ہے کا حضور اس کا نام فرض ہے یہ کیسا نام ہے فرض ہے اس نے کا سرکار اصل میں نام کو ہے اس کا سنت لیکن میں دیکھا ہوں کہ جو چیز سنت ہوتی ہے وہ آپ کے حضور مبارک سے امرو ایار کے زمگیر کے طرح جو آپ کا پیٹ ہے آپ کے سنت میں مبارک میں سے نہیں جائے پیرو پر ٹھوز ٹھوز کے کھلا امال بھی دوبار کھلا اب بہت کھلا ہے یہ کیا کھلا ہے یہ دو چار ایٹم ہوں گا لیکن پیر صاحب کی دوبارت الگ دے اور وہ تو ماشاءاللہ وہ مستی والے پیر قوالی والے طریقت والے ان کی تو شان ہی الگ ہوتی چٹیا سرکار لٹیا سرکار کام اکنیا سرکار جانے من جنتی نام بھی کوئی سے بھاری بھاری رفیتے بھائی کہ نام سے بھی اپریشن آگا اور ان سب کو دیکھ رہا ہے تو علی میر شریف میں جان ادھر سے گزائیں گے ادھر سے نکارے کہ کیا بیرود کی جائے اب کیا مزاق ہے خدا کی قسم یہ جو نیا فرقہ سنیوں میں تفزیلی نام سے پیدا ہو رہا ہے جو حضرت امیر معابیہ پر پھونک رہا ہے حتیٰ کہ حضرت ابو بکر عمر سے بھی مولائے کائنات کو فضیلت دے رہا ہے رب کعبہ کی قسم یہ بھی منحجے صحابہ پر نہیں ہے آج کی اس نشست میں ہم نے ثابت کیا جو بندی اہلِ حدیث اہلِ تشیو اور اپنے آپ کو مولائی کہنے واضح بھی قطعان صحابہ کے منحج پر نہیں ہے اور کالیانی تو قطع ہی نہیں ہے چونکہ وہ منکر ختمِ مقوت ہے اہلِ قرآن تو بلکل نہیں ہے چونکہ وہ حدیث کے منکر ہیں حدیث کے حجیت کے قائم نہیں ہے آنبتہ صرف اور صرف اس زمانے میں نبی کریم نے جو ارشاد فرمایا کہ میری امت میں بہتر فرقے ہوں گے تیہتر ہوں گے بہتر جہانمی اور ایک جنتی وہ ایک جنتی فرقے کی جو پہچان ہے جو علامات ہے اور وہ جس مسلق و مشرب پر قائم ہے وہ یہی مسلقِ آنہ حضرت کے بیروکار لوگ ہیں کسی نکس سختی سے قائم رہیے نئے نئے فرقوں میں مطبطی ہے اور نئے نئے سوچ کے ہاں بھی مطبطی ہے وہ علمائے کرام کے دامن سے چمکے رہیے اور میرے جانے کے بعد اگر کوئی حلہ بلہ ہو جائے کسی کی بازی کڑی میں عبال آ جائے اور کوئی مناجرے کے لئے تڑپے تو آپ بے شک مجھے یاد کریں انشاءاللہ الرحمان ان کا بھرپور علاج کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سوالے یہ قطع پر آئے قرآنِ تقریر قرآنِ قریب پڑھنے میں حدیثِ پاک کے الفاظ بھلنے میں کسی گذروک کا کوئی واقع تقریر کرنے میں غرص کے کوئی بھی مجھ سے خطا ہوئی ہو میں بارگاہ علاجی میں قواہ کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں ملی باق انداز بیا گرچے بہت شوق نہیں وما علینا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم